روت پہلا باب اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودہ کے بیتلہم کا ایک مرد اپنی بیوی اور دو بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے اس مرد کا نام الملک اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کا نام محلون اور کلون تھا یہ یہودہ کے بیتلہم کے افراتی تھے سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے اور نومی کا شوہر الملک مر گیا پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیالی ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا اور وہ دس برس کے قریب وہاں رہے اور محلون اور کلون دونوں مر گئے سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی تب وہ اپنی دونوں بہوں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوں کو ساتھ لے کر چل نکلی اور وہ سب یہودہ کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر ہو لیں اور نومی نے اپنی دونوں بہوں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے میکے جاؤ جیسا تم نے مرہوموں کے ساتھ کیا اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہروں کے گھر میں آرام ملے تب اس نے ان کو چیوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی پھر ان دونوں نے اس سے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی نومی نے کہا اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ تم میرے ساتھ کیوں چلو کیا میرے رہم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ اپنا راستہ لو کیونکہ میں زیادہ بڑیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائک نہیں اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے بعد رہتی نہیں میری بیٹیوں میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں اس لیے کہ خداون کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے تب وہ پھر چلا چلا کر روئیں اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما پر روت اس سے لپٹی رہی تب اس نے کہا کہ دیکھ تیری جیٹھانی اپنے کمبے اور اپنے دوتا کے پاس لوٹ گئی تُو بھی اپنی جیٹھانی کے پیچھے چلی جا روت نے کہا کہ تُو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں کیونکہ جہاں تُو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تُو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا جہاں تُو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی خداون مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا سو وہ دونوں چلتے چلتے بیتلہم میں آئیں جب وہ بیتلہم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے اس نے ان سے کہا مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہائیت تلخی سے پیش آیا ہے میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لیا پس تم کیوں مجھ کو نومی کہتی ہو حالانکہ خداوند میرے خلاف مددئی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا غرض نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو معابی روت تھی جو معاب کے ملک سے یہاں آئی اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیت الحمد داخل ہوئیں موسیقی موسیقی موسیقی